یزید ایک فرد کا نام تھا مگر اس نے ایک پولٹیکل ایک کونسپٹ دیا کیا دیا نمبر ون پرسنل آیاشی اس نے انٹروڈیوز کیا سیکنڈ چیز یزیدیت کیا کیا نام ہے وہ ہے مالی کرپشن جتنے پیسے کے کرپشن آئے جو آج کی دور میں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہے نا پولٹیشن کے گھرزے کروڑوں کروڑوں نکلتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہم نے دیکھا کہ دس اشرے کو یہ روزہ رکھنے ہیں توجہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھنے ہیں یہودی نے بیان کیا کہ اسی دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فیران سے نجات دی تھی اب آقا علیہ السلام کے ایک بہت تاریخی الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہمارا حق ہے تمہیں ایک دن روزہ رکھو گے ہم دو دن رکھیں گے آقا علیہ السلام نے آس چڑیت بیان کرتی تو دو دن روزہ آقا علیہ السلام بھی حدیث مبارکہ اے چمن والوں چمن میں یوں گزارا چائیے باغ باغ بھی خوش رہے باقی رہے سیاد بھی یزید کا سادھ بھی رہے اور حسین حسین بھی کرتے رہے تو ایچ وی نیوز اور آپ کے سارے پارٹنرز ایجنسی ہیں آپ یہ بڑی ایک بہترین کام کر رہے ہیں آپ محرم کا ایک میسیج پہنچا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسید الانبیاء والمرسلین حضرت ابو حریرہ رضیانانو سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس حدیث کو حاکم نے مستدق میں اور کسیر تعداد کتب میں یہ حدیث آئی ہے تو بنیادی چیز یہ ہو گئی کہ حسن اور حسین سے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ رب العزت سے محبت اور جس نے اللہ سے محبت کی دوسری حدیث میں ہے وہ جنت کو پا گیا اس کی opposite یہ ہے ہر چیز کے ایک زد ہوتی ہے زد یہ ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا اور جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے اور جو اللہ سے بغض رکھے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے حدیث پاک کی روح سے اب بنیادی چیز میرے بھائی یہ محرم کے عشرے کو لے کے اور حسن اور حسین کی ذات کو لے کے یہ حسن حسینی ایک فکر کا نام ہے حسینی ایک فکر کا نام ہے اور وہ فکر کب وجود میں آئی جب یزیدیت اروج پہ چلی گئی now what did یزید bring is the question what is یزیدیت یزید ایک فرد کا نام تھا مگر اس نے ایک political concept دیا کیا دیا number one personal ayyashi اس نے introduce کیا جو خلفہ راشدین سے ایسا ایک آپ سمجھ لیے پیمانہ آقا علیہ السلام نے دے دیا تھا کہ ایک common شخص وہ حضرت علی کرم اللہ وجوال کریم کو challenge کر سکتا ہے کوٹ میں وہ ساری چیز جو پاک چیز آ رہی تھی اس کو پامال کیا یزید نے اس نے personal ayyashi سلطنیت میں اس نے introduce کی second چیز یزیدیت کیا کیا نام ہے وہ ہے مالی corruption جتنے پیسے کے corruption آئے جو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ما شاء اللہ ہے نا politicians کے گھرزے کروڑوں کروڑوں نکلتے ہیں گندی کے لیے وہ machine کم ہو جاتا ہے اللہ کی شان ہے تو مالی corruption کا پہلا introduction امت محمدی میں وہ یزید کی ذات تھی third چیز یزیدیت کا کیا نام ہے وہ ہے زنا اور بے حیائی اس نے introduce کیا اس نے عام کیا اس نے سلطنت کے اندر اس نے ایسی چیز introduce کر دی میرے بھائی کہ وہ سوچا نہیں جا سکتا تھا محل کے اندر بے حیائی اور جو محرم جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے رشتوں کے ساتھ اس نے وہ introduce کیا اب آج یہ آپ کے سوال کے اس میں کہ یہ تو concept ہو گیا اب کوئی بھی غیر شریح چیز اسلام میں is not allowed آپ محبت میں بھی آگے نہیں نکل جائیں آپ بغز میں بھی آگے نہیں نکل جائیں آقا علیہ السلام کا دین میانہ روی کا نام ہے اعتدال moderation ٹھیک ہے تو ہمارے بھائیوں سے جتنے بھائی سڑک پہ ہیں وہ امام حسین کی محبت میں ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے آپ شریعت کے انگل میں رہ کے آپ حسینیت کو celebrate کریں حسین کو celebrate کرنا اپنی دین کو زندہ کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ شریح انگل میں allowed نہیں ہے ٹھیک ہے اور جانا allowed نہیں ہے اب آپ اس کو شریعت کے انگل میں دیکھیں کہ ڈی جے بجانا جلوس میں کیا آقا علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے صلح صالحین ایسا کیا تھا نہیں ہاں جلوس آپ نکال سکتے ہیں جلوس تو ملاد النبی کا مکہ شریف میں ایک سو سال پہلے تک نکلا ہے آپ انٹیڈیوز نہیں کر سکتے غیر شریف چیز آپ انٹیڈیوز نہیں کر سکتے پردہ کا دھیان دیں اب ایسا نہیں ہوں کہ لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں وہاں پہ غیر مرم لڑکے نظارہ کرتے جانے ہیں یہ چیز اسلام میں بالکل allowed نہیں ہے دیکھیں فور ایگزیمپل ہر ایام کی خصوصیت ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے اب آج یہ ذل حج میں حج کا مقصد کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ساری سنتیں ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کے لئے لیا اور وہ ساری چیز بی بی حاجرہ وہ سارا معاملات ہے وہ جو ایام ہیں اس کے لئے مختص کر دیا اللہ رب العزت نے محرم کے یہ ایام اس میں تو بہت سارے واقعہ ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے اس میں بہت سارے واقعہ ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کی فیرون سے نجات ہے امت محمدی میں پیمانہ ایک نیا انٹریڈیوس ہو گیا وہ حسینیت والا انگل آ گیا تو جب حسینیت والا انگل آ گیا ہے امت محمدی میں تو دس دن اپنے روحوں کو اپنے قلب کو مردہ ایمان کو زندہ کریں حسین علیہ السلام کی عزات کے ساتھ ان کا ذکر کریں اور غم منائیں لوگوں کو لگتا ہے کہ غم حرام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم مرایا ہے حاکم نے مستدرک میں حدیث لائی ہے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی وائف وہ فرماتی ہیں کہ میں حسین کو لے کر آئی آقل اسلام کی گود مبارک میں میں نے دیا میں پھر کچھ کرنے مڑ گئی میں جب واپس دیکھتی ہوں تو آقل اسلام آقل اسلام رو رہے ہیں میں نے پوچھا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کس چیز نے آپ کو رولا دیا فرمایا کہ جبریل امین ابھی آئے اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی آقل اسلام شوق ہو کہا حدیث واقعے پاک کے الفاظ ہیں فرمایا حاضر یہ بچے کو حضور رو رہے ہیں جی اور پھر آقل اسلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے جہاں پہ یہ شہید کیے جائیں گے اس جگہ کی مٹی مجھے عطا کی تو میرے بھائی غم حسین میں رونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو گئی تو اس سے اپنے دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے یہ جو ایمان ہے یہ جو ہمارا پیمانہ ہو گئے آج کے دور میں کہ کرپشن ہم اپنا لیتے ہیں کہ ہم جو تھوڑے سے مال کے لیے اپنے ایمان کو بیج دیتے ہیں آقل اسلام نے تین پیمانہ بیان کیا میمان کا سب سے عالی پیمانہ کہ کرپشن دیکھو تو اس سے ڈٹ جاؤ اور وہ پیمانہ بہت ہی ایکسکلیوزیو لوگوں کا ہوگا بہت ہی قلیل لوگوں کا ہوگا اور اس کا جو بینچمارک ہے that is امام حسین علیہ السلام دوسرا پیمانہ آقل اسلام نے فرمایا کہ ہاں اس سے نیچے بھی بہت ساری میری امت ہی ہوگی کہ وہ بھیڑنے ہی پائے گی بہت ریزنز ہوں گے کبھی پولٹکس سے فائدہ ہوگا کبھی نام ہوگا کبھی نمیود ہوگا تو فرمایا اس سے نیچے درجہ یہ ہے کہ زبان سے برا کو اور برائی کو دیکھو دو پھر آقل اسلام نے دیکھا کہ یہاں ایک تیسرا بھی درجہ ہے اور فرمایا کہ سب سے کمزور تر درجہ وہ یہ کہ دل میں برا جانو تو حسینیت یہ ہے اس دس عشرے میں کہ آپ اپنی روحوں کو زندہ کریں اور حسین حسین کر کے یہ بات آپ پیمانہ بنا لیں کہ کرپشن بد دینیتی بد جد نظام ہیں اس کے خلاف آپ نے تین آنگل آپ خود چلنے کس سے آپ نے انٹریکشن کرنا ہے کیسے کھڑے ہونا ہے یہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام جب مدینہ چریف تشریف لائے آقا علیہ السلام اب یاد رکھیں کہ مکہ میں کافر تھے مدینہ میں یہود اور نصارہ تھوڑے یہود زادے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ دس عشرے کو یہ روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں یہودی نے بیان کیا کہ اسی دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات دی تھی اب آقا علیہ السلام کے ایک بہت تاریخی الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہمارا حق ہے تمہیں ایک دن روزہ رکھو گے ہم دو دن رکھیں گے آقا علیہ السلام نے شریعت بیان کر دی تو دو دن روزہ آقا علیہ السلام بھی حدیث مبارکہ تھا یہ میسیج محرم کا جو میں نے پچھلے باتوں میں کہی کہ محرم کا بددیانت کے خلاف کرپشن کے خلاف غیر لادینیت کے خلاف اٹھنا ہے یاد رکھیں کہ تو یہ نہیں ہو سکتا مسلمان یہ منافق ہو سکتا ہے انشاءاللہ